السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارا کے ڈرامین و کانٹینٹ اور جھوڑ بولنا اور دوسروں کو جلیل کرنا پس یہی سب آج کل اس کے ویڈیو میں چل رہا ہے باقی یہاں وہاں سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ کانٹینٹ ہی لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں فیملی والے مل کے یا وہ کیا کانٹینٹ ہے اور کس کے ساتھ بننے والا ہے وہ نہیں پتا لیکن ہاں ایک تگڑا سا کوئی کانٹینٹ آنے والا ہے یہ سنائی میں دیر آئے اندر اندر پلیننگ فلوٹنگ وغیرہ چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کانٹینٹ آتا ہے کھر وہ کانٹینٹ جب آئیں گا تب آئیں گا پھل حال میں تو پٹارا باجی کے پاس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جس کے اندر اس نے ٹیچر کو گیفٹ وغیرہ دے کے دکھاوا کرنے کی جو کوشش کی ہے تو سرو کے ویڈیو کے سرو کے اگر آپ لوگ اس کے پارٹ کے اوپر آج کل آپ لوگ دھیان دوگے تو سب جنہیں بولتے ہیں کہ یہ شام کے ٹائم پہ سوکے اٹھتی ہے اور پورا دن یہ عورس ہوتے رہتی ہے پوری رات پتہ نہیں کہاں گائب رہتی ہے اس کے لیے یہ کیا کرتی ہے نا جب تلک کے اس کے مو کی سجن نہ اتر جائے جیسے کہ اس نے خود نے اپنے مو سے کئی بار بتا چکی ہے کہ جب یہ سوکے اٹھتی ہے نا تو اس کے آنکے چائنیز کی طرح ہو جاتی ہے اور یہ پہچاننے میں آ جاتی ہے کہ یہ ابھی سوکے اٹھتی ہے اس کے لیے یہ ہے نا یہاں وہاں کی بچوں کی تو اس کی اس کی ویڈیو بناتے رہتی ہے لیکن یہ اپنے فیس کے اوپر کیمرہ نہیں ڈالتی ہے اور اس چیز کے اوپر آپ لوگ دھیان دے نا یہ واقعی میں یہ کرتی ہے جب اس کے فیس کی سجن تھوڑی تھی کم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد میں یہ اپنے فیس کے اوپر کیمرہ کرتی ہے تو پیٹارہ تو اپنے آپ کو کتنا بھی بچانے کی کوشش کر لے کہ تو اپنے آپ کو پوری پرفیکٹ بتاتی ہے نا کہ میں جلدی اٹھتی ہوں میں صبح اٹھتی ہوں اور میں بچوں کا خیال رکھتی ہوں میں بچوں سے پیار کرتی ہوں بچوں کی جمعہ داریاں اٹھا رہی ہوں لیکن جو سچ ہے نا وہ دکھی جاتا ہے کہ تُو ایک لاپروہ ماں ہے اور تجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی بھی چیچ کی اور تُو شام کے ٹائم پہ سوکے اٹھتی ہے کل تُو نے ویڈیو میں بتائی کہ آج تو میں گھر میں کھانا نہیں بناوں گی بہت گرمی ہے میں تھک گئی ہوں کچن میں کام کر کر کے اور اس ویڈیو میں تو پیٹارہ کھانے کا تو کوئی جکر ہی نہیں تھا تُو تو وقت کل بتا رہی تھی نا کہ تُو کھانا بناتی اور تُو تھک گئی ہے تو تُو باہر سے کھانا لارہی ہے لیکن اس ویڈیو میں تُو نے نہیں بتائی کہ تُو نے کیا کھانا بنائی کیا کھائے تم لوگ نے مطلب کہ اپنے فائدے کے مطابق جو بھی اس کو بتانا ہوتا ہے نا یہ وہ بتاتی ہے باقی ساری چیزوں کو نا یہ ہائٹ کرتی جاتی ہے کیوں کیونکہ ایک کانٹینٹ بنانا تھا نا باہر سے کھانا لانے کا کانٹینٹ تھا وہ کھانا تو یہ ایسے بھی گھر میں کدنی بناتی ہے آنیتا بناتی ہے جب اس کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا نا ویڈیو بنانے تو یہ صرف چمج ہلانے کے لئے چلی جاتی ہے وہ بھی صرف چمج ہلانے کے لئے سب کچھ آنیتا اور رمضان ریڈی کر کے دیتے تو یہ چمج ہلاتی ہے جاتے آئی بڑی کھانا بنانے والی ہے جو تری بات میں نے آج اس ویڈیو میں بہت زیادہ دھیان دی اس کے جو بچے کا اوپر والا بیڈ ہے اگر اس کے اوپر آپ لوگ بھیان دوگے تو ڈیریک ایسی کے نا تھوڑا سی ہی نیچے وہ بیڈ ہے اور ایسی کا جو پلک ہوتا ہے نا وہ بھی وہیں پہ ہے اور آیت وہاں پہ کھیل رہی تھی مجھے تھوڑا سی نا دیکھ کے ایسا لگا کہ خدا نہ کاستا کبھی یہ وہاں پہ نہیں رہی بچے ہیں جا کے پلک نکال کے انگلی وغیرہ ڈال دیئے اور کچھ کم زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ سوچ کے جیتے بولتے نا کہ اپنے اپنے اوپر رکھ کے سوچو تو مجھے تو ڈر لگا اس چیز کا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے بہت ٹائم سے مصطفیٰ وہیں پہ سو رہے اور بیچ میں پتا چلا کہ مصطفیٰ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایسی کے ایک دم نیچے اگر بچے سو رہے تو سوچو ان کی کیا حالت ہوگی اور یہ عورت کو فکر نہیں ہے ایک دم موں کے پاس میں ایسی کے پاس میں اس نے وہ بیٹ لگوائی ہے تو پٹارا تیرا دھیان رہتا کہاں پہ ہے اب اس چیز میں آپ لوگ کود اپنا اپنا کمنٹ کر کے رائے جرور دینا مجھے تو نہیں صحیح لگا آپ لوگوں کو کیا لگا پلیز بتانے بکی رہی بات کے بچوں کی ٹیچر کو اس نے سرپرائز دی جس طرح سے اس نے اس کا کانٹینٹ بنائی اور اس کے پر یہ چیز بہت اچھے سے سوٹ ہو رہی ہے کہ بھولی صورت دل کے کھوٹے نام بڑے اور درشن چھوٹے تو پٹارا تنہیں اتنا کچھ نہیں دے دی دو تین بکے دے دینے سے اور ایک کیک دے دینے سے ایک سوٹ دے دینے سے اتنا کچھ تنہیں نہیں کر دی اب تو اس سے چار گناہ زیادہ یہ ویڈیو کے پر کما لیں گی لیکن وہ عرد تو تنہیں اس طرح سے دکھاوا کر کے دی چاہتی تو تو سیدھے سے بھی دے سکتی تھی جروری تھا کہ دکھاوا کرنا اس کو گھر سے باہر بلائی کیوں کیونکہ گھر کے اندر لائٹ نہیں تھی گھر سے باہر بلا کے پھر اس کو دینے لگا رہی ہے کانٹینٹ بنا رہی ہے جب وہ پورا سال اتنی محنت کر رہی تھی تب تو تنہیں کانٹینٹ نہیں بنائی تب تو تنہیں نہیں دکھائی کہ وہ عرد کتنی پریشان ہے بلکہ تیرے کو اس سے دس گناہ زیادہ کرنا چیئے تھا ٹھیک ہے اس کی دعوت کرنی چاہیے تھی اس کو ایک نہیں بلکہ چار جوڑے دینے چیئے تھے اس کو کوئی گولڈ کا گیفت دینا چاہیے تھا کیونکہ جتنی جمعہ داری تنہیں ماں ہو کے نہیں نبھائی نا اس سے دس گناہ جمعہ داری اس نے ٹیچر ہو کے نبھائی ہے یا تلک کے اس نے تیرے بچوں کے بال سکھ کے بنا کے بھیجیئے پتہ نہیں مجھے تو اتھا لگتا ہے نیلا دھلا کے تیار کر کے بھی بھیجیئے جب پڑھائی نہیں ہو رہی تھی وہ ٹیم پہ بھی اس کے بچے اس کے گھر پہ رہتے تھے وہ بیبی سٹنگ کرتی تھی تو پٹہ رہا جتنا اس نے کیے نا اس سے تو تنہیں رتی بھر بھی نہیں کی لیکن دکھاوا تنہیں بہت اچھا کی تو کوئی شرم آنی چیز ایک ڈریس لیے وہ بھی دکھا رہی ہے گلدستہ لے لی تو وہ بھی دکھا رہی ہے اور کیا لیے اس نے کیک لے لی وہ بھی دکھاوا کر رہی ہے ارے بھئی بس کر دے پٹہ رہا تیرے دکھاوا ہی نہیں ختم ہوتے تیرے پاس مو کانٹینٹ ہے نہیں دوسروں کو جلیل کر کر کہ تو کانٹینٹ بنا رہی ہے جو اتنا تنہیں حلہ مچائی تھوڑا اپنے بچوں کے ریزرٹ بھی دکھا دیتی بہت اچھا آیا ہے بہت اچھا آیا ہے کیا ہو گیا فرس پہ آیا ہے یہ سیکنڈ پہ آگئے دکھا دیتی نا کمیونیٹی پہ لگا دے جو ہائٹ کرنے کی چیزیں ہائٹ کر دے ریزرٹ کا یہ تو دکھا کہ کیا نمبر آئے ہے کتنے اچھے گریٹس آئے ہیں کہاں کھاں پہ کتنے کتنے اچھے ہیں تیرے بچے کتنے اچھے ریزرٹ لے کر آئے وہ بھی شیئر کر دے کھلیے دکھاوا کرنے سے اور بار بار بولنے سے بہت اچھا نمبر آیا بہت اچھا نمبر آیا بولنے سے اچھا نمبر نہیں آجاتا پٹہ رہا دیکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے تیرے ویڈیو میں تو جھوٹتا تو کم بول اور یہ کیا بھو رہی ہے پتہ ہے کہ وہ ساتوی میں تھا مکتفہ ساتوی میں تھا اب آنٹوی میں جائیں گا اور بھائی سولہ سترہ سال کا لڑکا ہے گیاروی یا باروی میں جانا چیئے یہی سے پتہ چلتا ہے کہ پٹارا نے کتنا دھیان دیئے بچوں کی پڑائی کے پیچھے بتاؤ بھائی اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور یہ خود بار بار مینچن کرتی ہے بڑا ہو گیا ہے نا بھائی بڑا ہو گیا ہے نا دیکھیں مکتفہ بڑا ہو گیا ہے اب یہ غدی جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کی عمر کے حساب سے اس کو اسکول میں رہنا چیئے تھا ابھی کم سے کم اس کو گیاروی یا باروی میں رہنا چیئے تھا وہاں پر وہ آٹوی میں جا رہا ہے تیرے کو تو ڈک کے مر جانا چیئے پٹارا اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی عمر کے حساب سے وہ اسکول میں ہے نہیں 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 عمر کے حساب سے اسکول میں نہیں ہے اس نے بچوں کو اسکول کے پیچھے دھیانی نہیں دیئے اگر آپ لوگ مصطفیٰ کو جھوم کر کے دیکھو نا تو اس کی موچھی دھاڑی وغیرہ ہے نا فوٹ رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے بھئی کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور جتنا بڑا وہ بچہ ہے نا وہ حساب سے اس کو گیاروی باروی میں رہنا چیئے تھا اور یہ جو جھوڑ بولتی ہے نا بار بار کہ میری شادی کو پندرہ سال ہوئے پندرہ سال ہوئے مطلب کہ تُو یہ خود کے اوپر رضام لگاتی ہے کہ پہلے بچہ ہو گیا تا پھر تیری شادی ہوئی کیا یہ تُو جتانا چاہتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ والا ویڈیو جس کے اندر یہ وقار لوگ کی چھت کے اوپر گئی ہوئی تھی وہاں پہ وقار نے کیا بولا تھا کہ ہم آج سے سولہ سترہ سال پہلے آپ لوگوں سے ملے تھے جب مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہوا تھا پیٹارہ نے بولی تھی ہاں مجھے کراچی آ کے سولہ سال ہو گئے تو آپ لوگ کچھ سوچو کہ بچہ کتنے سال کا ہے اس کو آ کے کتنے سال ہوئے اور یہ خود بتاتی ہے کہ سادی کے بعد میں کچھ مہینے تو یہ گاؤں میں رہی ہے پھر یہ یہاں پہ آئی ہے پھر بچہ بھی اس کو لیٹ ہوا یہ سارا کچھ اس نے خود بتائی تو پھر اس کا بیٹا آٹھویں میں کیسے تو یہ کتنا لوگوں کو بے وقوب بناتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے خود کی گلتیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بچوں کی عمر کم بتاتی ہے جبکہ اس نے طیبہ کا بھی ان سے ہی بتائی تھی کہ ہم نے اس کو اسکول سے نکال دی ایسا نہیں ہے کہ فیسوں کے وجہ سے نکال دی ہے اس کے گھر میں اللہ کے کرم سے ہر ایک چیز تھی جو ایک بولتے ہیں نا اچھے خاصے گھر میں رہتی ہے ہر ایک چیز اس کے گھر میں تھی پھر بھی اس نے اس طرح سے جتائی تھی کہ میرے گھر میں چیزیں نہیں ہیں مطلب میں گریب ہوں اس کے لیے نا میں نے بچوں کو اسکول میں پڑھائی نہیں بھئی گریب سے گریب انسان بھی نا اسکول میں جرور پڑھاتا ہے وہ بھلے بھوکا سوئیں گا لیکن بچوں کے لیے جرور کرتا ہے لیکن اس نے نا ہر ایک چیز کے پیچھے دھیان دی لیکن پڑھائی کے پیچھے دھیان نہیں دی اور اسی چیز کو لے کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آج بھی یہ بچوں کی پڑھائی کے پیچھے بلکل بھی دھیان نہیں دیتی تین سال سے تو یہ خود کی شادی کو ہی پندرہ سال ہوئے پندرہ سال ہوئے کر رہی ہے تین سال سے تو شادی کے ہی اس کی پندرہوی سالگیرہ سولہوی سالگیرہ ہی چل رہی ہے تو سوچو کہ بچوں کی عمر کہاں سے بڑھیں گی تو پٹارا جھوٹ بولنا چھوڑ دے کتا جھوٹ بولیں گی تیری ویڈیو میں تو خود ہی ایکسپوس ہوتی ہے اور تیرے ہی جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اور ساری کی ساری ویڈیو تیری پڑی ہے باقی اب تو آڈینس بھی کنٹھال گئی ہے تیرے سے تیرے فیک فیک کانٹینٹ ڈرامے آدھی رات کو روج آدھی رات کو ویڈیو بنانا اور یہ جتانا کہ صبح ہو گئی ہر ویڈیو میں تیرا یہی رہتا ہے کہ تو شام کے ٹیمپے سوجا ہوا موں سوکے اٹھا ہوا موں لے کے تو ویڈیو سرو کرتی ہے اس دن سے جب یہ چیچ کے اوپر لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ شام کو ویڈیو بناتی ہے شام کو بناتی ہے تو اس نے بولی گرمی بہت ہوتی ہے تو ایسی والے روم میں بیٹھے رہتی ہوں پھر دوسرے ویڈیو میں بولتی ہے کہ کھانا میں بناتی ہوں پھر تیترے ویڈیو میں بولتی ہے کہ بھئی آنیتا نے سارا کچھ کر کے میرے کو لاکے دے دی اس ویڈیو میں بھی یہ بتا رہی ہے کہ تھک کے آگئی سر دکھ رہا تھا تو آنیتا نے چائے لاکے دے دی چائے تیرے سے بنتی نہیں ہے کھانا کیا تو خاک بنائیں گی پیٹارا باقی پیٹارا کی یہ ساری حرکتیں میں کہا بلکل بھی نہیں اچھی لگی جیس طرح سے اس نے جلیل کرنے کی کوشش کی یہ لائٹ نہیں تھی تو ٹیچر کو باہر بھلا کے جلیل کر کے دینا اور تھوڑا بہت اس کا فیز بھی دکھا دینا جرورت نہیں تھی پیٹارا کو اور اتنی زیادہ یہ بھوکی اور ننگی عورت ہے کہ کیک اس نے دے کے پھر بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے بھی آئی کہ کیک کھا کے آنا پورا کیک اس کے لیے نہیں لیتی اس نے ٹیچر کے لیے بچوں کو بھی کھلانے کے لیے لیتی اور کیا بول کے چھوڑ کے آئی کہ بچے تھوڑا سی کھیل لیں گے ٹائم سپینڈ کر لیں گے بعد میں جب بچے واپس آئے تو پتہ چلا کہ بچے تو کیک کھانے کے لیے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے جو کیک اس نے لے کے دی تو پیٹارا تو کتنی اچھی نیت کی ہے نا وہ تو نجر آتا ہے کہ تیری نیت کیا ہے ایک کیک لے کے دی اس میں سے بھی تجھے اپنے بچوں کو کھلانا ہی تھا خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ